بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز کاشکر بائیو کارٹن کی فصل کے اوپر سفید مکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ جب یہ کارٹن کی فصل کے اوپر حملہ کرتی ہے جب اس کا حملہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی کلونی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو یہ چاند ہی دنوں میں کارٹن کی فصل کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کو تباہ برباد کر سکتی ہے اور کسان کی محنت کے اوپر چاند ہی دنوں میں یہ پانی پھیر سکتی ہے تو دوستو ہم لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سفید مکی کو کلونی ہی نہ بنانے دیں ایسی کون سی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگ اس سفید مکی کے اوپر وقت کے اوپر جو انا اس کو کنٹرول کر سکیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر نیو اے ہیں تو برائی میربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگریکلچر کے حوالے سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے شکریہ دیکھیں دوستو کارٹن کی فصل ایک بہت ہی حساس ترین فصل ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے ملک میں اور جبکہ یہ گزشتہ چاند سالوں سے جس وجہ سے تباہ ہو رہی ہے اس کی مین ریزن یہی سفید مکی ہی ہے اب دیکھیں اس وقت جس سٹیج کے اوپر کارٹن کی فصل آ چکی ہے تو اس وقت اس کے اوپر سفید مکی کے بھی حملے نظر آ رہے ہیں تو دوستو جب کارٹن کی فصل چار سے پانچ فٹ کی ہو جاتی ہے تو اس فصل کے اندر سفید مکی اپنی کلونی بنانا شروع کر دیتی ہے اس لیے آپ لوگوں سے تمام کاشت کار بھائیوں سے گزارشات کی جاتی ہیں کہ آپ لوگ اس وقت اپنی فصل کے اوپر کہ جو فصل چار سے پانچ فٹ کی ہو چکی ہے اس کے اوپر تریپس اور تیلے کا تو ویسے بھی اٹیک ہے لیکن وہ تو آسانی سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں زیادہ مسئلہ بان جاتے ہیں سفید مکی کا جب اس کا شدید عملہ ہو جاتے ہیں اس کی کلونی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو یہ پھر چاند دنوں میں اپنی فصل کو لپیٹ میں لے کر یہ تباہ برباد کر سکتی ہے کارٹن کی فصل کو اس لیے دوستو آپ لوگوں نے اپنی فصل کے اوپر اس وقت سفید مکی کے حوالے سے ہر دوسرے دن فصل کو غور سے چیک کرنا ہے اور اس کی پیسٹ سکوٹنگ کرنی ہے اگر فصل کے اندر ایک پتے کے اوپر پانچ سے چھ سفید مکیہ آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں تو آپ لوگ فوراً اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایک اچھے کیمیکل کا سپریہ کر دیں تاکہ یہ ای ٹی ای لیول سے آگے نہ بڑھ سکے جیسے ہی سفید مکی کارٹن کے اوپر ای ٹی ای لیول سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی اوپر کنٹرول ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب یہ ای ٹی ای لیول کو کراس کر جاتی ہے ہر پتے کے اوپر پندرہ سے بیس سفید مکیہ ہمیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہماری فصل میں آسانی کے ساتھ کلونی ڈیولپ کر دیتی ہے جیسے یہ کلونی ڈیولپ کرتی ہے کارٹن کی فصل میں تو یہ پوری فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ایک تو یہ خود مطلب اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور دوسرا یہ جب موں سے ہنی ڈیوز کے کترے خارج کرتی ہے تو جس کی وجہ سے پتے کے اوپر فنگس کا بھی فوراں اٹیک ہو جاتا ہے اس لیے دوستو اس سٹیج سے کجاب کارٹن کی فصل چار سے پانچ فٹ کی ہو جاتی ہے اس وقت سفید مکی کا اس کے اوپر حملہ بہت شدید ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اس کے حملے کو کنٹرول کریں اس کو ای ٹی لیول کراس نہ کرنے دیں اور ساتھ ساتھ ہر دوسرے سپریے کے ساتھ جب آپ سفید مکی کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی بھی فنجی سیڈ کا سپریے کرتے رہیں تاکہ سفید مکی کے موں سے خارج ہونے والے ہنی ڈیوز کی وجہ سے کپاس کے اوپر سوٹی مولڈ فنگس کا حملہ نہ ہو سکے جب آپ فنجی سیڈ کا سپریے اس کے اوپر نہیں کریں گے تو پھر سوٹی مولڈ فنگس کا حملہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اس لیے دوستو آپ لوگوں سے یہی گزارشات کی جاتی ہے یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ برہم اربانی آپ اپنی اس وقت کارٹن کی فصل کے اوپر بھرپور توجہ دیں اور یہ جو سٹیج ہو چکا ہے یہ سفید مکی کے حملے کے لیے ایک بہترین سٹیج ہے وہ آسانی سے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور موسم بھی آج کل اس کے لیے ایک فیوریبل موسم بن چکا ہے اس موسم وہ اپنی کلونیاں بنا لیتی ہے اس لیے دوستو آپ اپنی کارٹن کی فصل کے اوپر سفید مکی کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت کے اوپر سپری کریں تاکہ یہ کلونی ڈیویلک نہ کر پائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنی فصل سے پیداوار حاصل کر سکیں شکریہ دوستو اگر تو آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ تک کے لیے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں